اسلام علیکم نا ایف ون کیونکہ بیج جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ حصیت اختیار کر گیا ہے کیونکہ اسی اگر اچھی نسل کا بیج ہوگا تو آپ کو پروڈکشن جو ہے وہ اس کی اچھی ملے گی اگر آپ نے کسی ایسے ہی بینگن سے نکال کے بیج لگا دیئے یا کوئی اور دوسرا بیج آپ نے لگا دیا تو اس کا یہ ہے کہ اس کی کیر تو اتنی کرنی پڑتی ہے اتنی عام پوزے کی کرنی پڑتی ہے لیکن اس سے ملتا کچھ نہیں ہے کبھی ایک بینگن لگیا کبھی دو بینگن لگے لیکن ان کا یہ ہے کہ اس کی اچھی روٹنگ ہوتی ہے اور جیل جو ہے وہ کافی اچھی نکال آتی ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے مٹی کا انتخاب کریں تو اس میں مٹی نامیاتی خاد اور کوکوپیٹ یہ چیزیں آپ لے لیں تقریباً چالیس پرسنٹ مٹی ہو گئی چالیس پرسنٹ جو ہے وہ آپ کی نامیاتی خاد لے لیں اس میں اور ٹونٹی پرسنٹ تقریباً یہ کوکوپیٹ جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کریں یہ نرم جگہ رکھنے کے لیے اور سیڈ کی جرمنیشن کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ زمین کو یہ مٹی کو دھبنے نہیں دیتی اس کو سوفٹ رکھتی ہے نمی جو ہے وہ اس میں برقرار رکھتی ہے اور سیڈ کی جرمنیشن جو ہے وہ اس کے لیے یہ ہیلپ فول ہوتی ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ لگائیں گے تو اس کے لیے یہ بھی سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے کہ آپ لگائیں گے تو اس کو لگائیں گے کون سے گملے میں لگائیں گے کتنے سینٹی کا گملہ ہوگا یا کتنے انچ کا گملہ جو ہے وہ ہم یوز کرنا پڑے گا ہے اس کا یہ ہے کہ یہ اس کا پودا چونکہ تناور ہوتا ہے اور اس کی خوراک کی ضروریات پوریوں کی ظاہر ہے بینگن اتنا بڑا پھل ہوتا ہے تو اس کو اگنے کے لیے بھی خوراک کی ضرورت ہے اور اس کو پھر آگے فیڈ کرنے کے لیے پودے کے پھل کو فیڈ کرنے کے لیے بھی اس کو اچھی خاصی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور خوراک جو ہے وہ پودے نے مٹی سے لینی ہے اور مٹی جو ہے وہ آپ کی اچھی سٹرانگ ہو اور زیادہ ہو اس کے لئے آپ کو کم از کم بیس انچ کا جو گملہ ہے وہ آپ کو لینا پڑے گا بیس انچ کے گملہ لے کے آپ اس میں یہ لگا سکتے ہیں اچھا بیس انچ کا گملہ جب آپ لے لیتے ہیں تو پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس میں ڈالیں گے کیا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نیچے تقریباً دو انچ کی تیہ جو ہے وہ آپ اسی مٹی کی بچھا لیں گملے میں اس کے بعد اس میں ڈالیں سکھے پتے اس کی دو تین انچ کی جو تیہ ہے سکھے پتوں کی اور یہ شاخیں جو آپ وقتن وقتن پودوں کو تراشتے ہیں یا کٹائی کرتے ہیں تو اس میں سے جو شاخیں نکلتی ہیں ان کو زائر نہ کریں ان کو سنبھال کے رکھ لیں تو وہ اس میں نیچے جو ہے وہ تقریباً چار انچ کی تیہ جو ہے وہ آپ اس کی مختلف شاخیں اور پتے سکھے ہوئے پتے اس کی لگائیں اس کے بعد دو انچ کی تقریباً تیہ جو ہے وہ آپ مٹی کی لگائیں اس کے بعد پھر مزید تین چار انچ کی تیہ جو ہے وہ آپ لگائیں اس کی جو کچن ویسٹ آپ کا نکلتا ہے اس کے بعد آپ مٹی اوپر تک بھر دیں یہ یاد رکھیں کہ اتنا نیچے کچن ویسٹ اور پتے جو ہیں وہ آپ نے ڈال لیں ہیں کہ چھے سے آٹھ ہنچ اوپر کنارے سے لے کے نیچے آٹھ ہنچ تک وہ جو ہے وہ آپ کی مٹی ہونی چاہیے کیونکہ انیشلی جب آپ اس کو پودے کو لگائیں گے تو پودے کو لگانے کے بعد اس کی جڑیں پھیلنی ہیں تو وہ جڑوں پھیلنے کے لیے وہ تو آٹھ ہنچ کی جگہ جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے گرو کر سکے دیورنگ دیس ٹائم جب بھی آپ پانی دیتے رہیں گے تو وہ نیچے کچن ویسٹ پڑی ہوئی ہے اور نیچے سوکے ہوئے پتے پڑے ہوئے ہیں وہاں تک بھی پانی جائے گا تو ان کے گلنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا جب ان کے گلنے کا عمل شروع ہو جائے گا تو تقریباً ایک مہینے کے بعد یہ جو آٹھ ہنچ کا آپ نے لگایا ہے تو اس کی جڑیں جب نیچے ہیں جانی شروع ہو جائیں گی تو اس زون میں جب یہ اس کی جڑیں داخل ہوں گی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ نیچے جو آپ نے ڈالا تھا مٹیریل وہ گل سڑ گیا اور اس کی خوراک جو ہے وہ بننے کے لئے تیار ہے تو اس میں آپ کو یہ بینفٹ ملے گا کہ آپ کو مزید خواد دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کافی سرا زخیرہ جو ہے وہ جیسے جیسے گلتا سڑتا رہے گا نیچے ویسے ویسے اس کو خوراک ملتی رہے گی جب آپ نے ایک چیز کا خیال لکھیں جب آپ نے پودہ لگانا ہے تو پودے کی جڑوں کے پاس کہیں سے ایک چاک یہ جو بچوں کے سکول میں بلیک بورڈ پر جو چاک یوز ہوتے ہیں تقریباً پچاس ساٹھ روپے کا ڈبا آ جاتا ہے اور یہ تقریباً اتنے ہی اس میں چاک ہوتے ہیں ادا پیس اگر آپ اس کا چاک کا توڑ کے تو اس میں آپ نیچے رکھ دیں تو اس سے یہ جو ہے یہ کیلشم کی ضروریات جو ہے وہ پوری ہو جائے گی جیسے جیسے آپ میری کومنٹری سن رہے ہیں ویسے ویسے میں آپ کے سامنے یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ لگانے کیسے ہیں یہ بھی آپ دیکھتے رہیں اور پودل سے اس سے اگلی سٹیج جو ہے اس کو کیسے کور کرنا وہ بھی میں آپ کو ایک ہی ویڈیو میں بتا رہا ہوں تاکہ بار بار ویڈیو جو ہے وہ نہ بتانی پڑے ایک ہی ویڈیو میں سارے سولوشن جو ہے وہ آپ کو بتا چل رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے تو وہ چاک جو ہے وہ ایک چاک رکھیں دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارا پانی کی جو ٹنکی ہے وہ اگر اس میں پانی بلکل کم ہو جائے تو ٹوٹی میں سے پانی جو ہے وہ گدلہ پانی جو ہے وہ آتا ہے جو جیسے ہی گدلہ پانی آئے اس کو کسی کین میں یا کسی پلاسٹر کے ڈبے میں یا کسی چیز میں اس کو سٹور کر لیں اس کو سٹور کریں گے تو اس کو تقریبا ہفتے میں ایک بار یا پندرہ دن کے بعد ایک بار آپ نے اس کا ایک کپ لے کے یا دو ٹی کپ وہ پانی جو ہے وہ آپ نے ان کو دینا کیونکہ اس میں آئرن کی کافی مقدار ہوتی ہے تو وہ آئرن کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ پودے کو نہیں ہوگی کیونکہ یہ لوہے کے پائپ لگے ہوتے ہیں وارٹر سپلائی سکیموں میں تو اس میں جو زنگ لگتا ہے تو وہ زنگ وہاں سے نکل کے آکے اس نے آلٹی میٹلی آپ کی ٹنکی جو ہے پانی کی اس میں آپ آکے اس نے جمع ہونا ہوتا ہے اور جب وہ پانی ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ گزلہ پانی جو ہے وہ آتا ہے اس کو آپ سٹور کر لیں وہ بھی بڑے کام کی چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ہائیبریڈ بیج جو ہیں یہ آپ کو کافی کم اقدار میں ملیں گے کیونکہ قیمتی بیج ہوتے ہیں عام بیج تو کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ مل جاتے ہیں یہ جو بیج ہیں یہ تقریب بہت بہت کم اقدار میں ملتے ہیں تو ان کی کیونکہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ ان کا کافی زیادہ ہوتا ہے اس کے حساب سے یہ دیتے ہیں کوئی پودا جو ہے وہ مس نہیں ہوتا جو بھی بیج آپ لگاتے ہیں اس کی گروتھ ہوتی ہے اگرچہ اس کے پودا اگنے کے بعد اگر آپ اس کی کیر نہیں کر سکے تو اس میں سے پودا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے لیکن اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ بیج کی جو سیلیکشن ہے وہ آپ نے صحیح کر لینی ہے اس کے بعد مرحلہ آجاتا ہے جب پودوں کو پھول لگنے کا موسم آتا ہے تو جیسے ہی اس کو پھول لگتے ہیں تو اس میں جو فالتو کی شاخیں ہیں جن کا رنگ فیڈ ہو گیا یا یلو ہو گیا ہے ان کو آپ نے نکال دینا کٹ دیں آپ ان کو کٹ کے ڈم کر دیں کیونکہ ان کا یہ ہے کہ خوراک تو وہ بنا نہیں رہے ہوتے کھا ہی رہے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں ان کو بیماریاں لگنے کا خدشہ ہوتا ہے تو ایسی چیزوں کو ریموو کر دینا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ اس کی جو خوراک پودا بنا کے اس کو دے رہا ہے وہی خوراک وہ اپنے پھلوں کو اور فروٹ کو دے گا تو اس میں کافی آپ کو سہولت رہے گی اس موقع پر جب پھول لگیں تو یہ جو فالتو شاخیں ہیں یہ شاخیں کہہ رہا ہوں پتے ان کو آپ ریموو کریں تاکہ آپ کے پھل جو ہیں وہ صحت مند ہوں دوسرا ان کی پولینیشن کا آپ نے خیال رکھنا ہے پولینیشن میں یہ ہے کہ پھول دار پودے بھی آپ کو گھر میں یا سین میں لگائیں ان کی ویڈیو بھی میں بنا دیتا ہوں ان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نیازبو کے دو چار پودے اگر آپ لگا دیں تو نیازبو کی خوشبو ہوتی ہے اور اس پہ جو شہد کی مکھیاں ہیں یہ بھی آتی ہیں اور وہ جو نیازبو کا پودا ہے وہ ہنٹی ڈپریشن بھی ہوتا ہے اور اس کو ویسے بھی دیکھنے میں بھی حریالی اور خوبصورتی ہوتی ہے اس کے فائدے ویسے بھی ہیلتھ کے حساب سے بھی بہت فائدے ہیں اس کے تو وہ اگر اس کے ایک دو پودے آپ لگا دیں گے تو وہ شہد کی مکھیاں آئیں گی وہ ان کی پولینیشن کریں گی وہاں آپ کے جو دوسرے پودے ہیں سبزیوں کے ان کی پولینیشن بھی ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ تو جب ان کی پولینیشن ہوگی تو پھر آپ کا جو پھول ہے وہ پھل میں کنورٹ ہو جائے گا ان چیزوں کا آپ نے ضرور کیونکہ ہر طرح بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ پھول لگتے ہیں لیکن وہ ان پر پھل نہیں لگتا تو وہ پھول جو ہے وہ گر جاتے ہیں پھول دو وجہ سے ہی گرے گا یا تو اس کی پولینیشن نہیں ہوئی تب گرے گا یا اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ پورا نہیں ہے پودے کو مل رہا تو وہ ٹمپریچر کی وجہ سے پھول جو ہے وہ گر جائے گا ٹھرٹی فائیب میکسیمم یہ پودہ جو ہے وہ ٹمپریچر بیئر کرتا ہے گرمیوں میں تو ٹھورٹی فائیب ٹھورٹی سکس تک ٹمپریچر چلا جاتا ہے اس ٹمپریچر میں ٹھرٹی فائیب کے قریب جو بھی ٹمپریچر ہوگا ٹھرٹی ٹو سے اوپر ٹمپریچر جب آپ کا رہے گا تو اس کو پھول کو پھل نہیں لگیں گے یہ گرمی کی وجہ سے یہ فروٹ نہیں بنائے گا اس کے پتے جو ہیں وہ ایسے ہی خوشک ہو کے نیچے گریں گے یا اس کا دوسرا ایک اور حل ہوتا ہے کہ آپ کا پودہ جو ہے وہ پانی مانگتا ہے اس کو آپ یا تو بہت زیادہ پانی دے رہے ہیں یا اس کو آپ پانی کم دے رہے ہیں یا ریگلرلی آپ اس کو صحیح طریقے سے اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں کبھی آپ نے پانی دے دیا تو بہت زیادہ دے دیا اور کبھی نہ دیا تو دو دو دن تین دن تک پانی نہ دیا وہ جب دو تین دن پانی نہ ملنے کا صدمہ ہے پودے کو وہ کافی بھاری ہوتا ہے اور وہ اس کو ریکور کرنے میں تقریباً ایک ہفتہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پودہ جو ہے وہ ایک ہفتہ مزید پیچھے چلا جاتا ہے اگر آپ ایک دن کے لیے اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں تو آپ سے یہ سمجھیں کہ آپ نے پودے کو ایک ہفتے کے لیے نگلیکٹ کیا تو وہ اس کو ریکور کرنے کے لیے تو انرجی کو ریسٹور کرنے کے لیے ان کو کافی جو ہے وہ ٹائم پھر چاہیے چار پانچ چھ دن ہفتے کا ٹائم اس کے بعد پھر وہ یہ لیکن وہ چیز صحیح نہیں رہتی جب تک آپ اس کو ریگولرلی واچ نہ کریں تو اس کا خیال نہ رکھیں تو یہ پھر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں پھولوں کو گرا دیتے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ آپ کے اپنی کتائی کی وجہ سے ہوتی ہیں ویسے اگر موسم اس کو ٹھیک مل رہا ہے سوٹیبل مل رہا ہے ٹمپریچر صحیح مل رہا ہے تو پھر یہ اس سیچویشن میں پروڈکشن بھی پوری دیتا ہے اور اس کے جو صحت ہے وہ بھی اچھی رہتی ہے پتوں سے ہی پتا چل جاتا ہے پتوں کے کلر سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ ہمارا پودا جو ہے وہ صحیح ہے یعنی اگر یہ پیلے پتے کر رہا ہے تو کس وجہ سے کر رہا ہے دو تین چیزیں چار چیزیں جو ہیں وہ ان کا خیال رکھیں باقی آپ کے پودے صحیح رہیں گے اور آپ کا پروڈکشن جو ہے وہ بھی صحیح ملتی رہے گی یہ دیکھیں یہ پانچ دن کا ہے جرمنیشن تقریباً سب سیڈز کی ہو گئی ہے تو اس صورت میں حال میں اس کو حفاظت کرنا جو ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ چڑیوں سے چڑیاں آ کے کھا جاتی ہیں یا کوئی چونٹی یا کوئی ہشرات جو ہیں وہ اس کو کٹ کے چلے جاتے ہیں نقصان کر جاتے ہیں تو اس صورت حال میں جو ہے وہ اس کی زیادہ کیر کی ضرورت ہے جب تک کہ تین چار پتے نہ نکل آئیں ان کی خاص حفاظت رکھیں اس کے بعد جو جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو ہنڈل آسانی سے کیا جا سکتا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں آپ کو جو جو کچھ چیزیں آپ کو بتائیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گی باقی اگر کوئی مزید کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو آپ ہمیں کومنٹ میں کریں ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں شیئر کریں آپ کو اچھے اچھی ٹپس ملیں گی